اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلی بات آپ کے ذہن میں کوششن آئے گا کہ فیس بک پر میں ایڈ کیوں رن کروں فیس بک پر میں ایڈ کیوں رن کروں تو میں آپ سے سیدھا سا سوال کرتا ہوں دو جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں ہمارے چاہے ڈکن کرونکل رہن دیجئے دا ہندو رہنے لیجئے یا اردو نیوز پیپرز رہنے لیجئے آپ اس پر ایڈ کیوں کرتے ہیں آپ آپ کا جو بھی اشتہار دینا ہے تو اس پر کیوں دیتے ہیں تو آپ کا سیدھا سا جواب ہے کہ ان کے پاس جو ہے پبلک زیادہ لوگ جو ہے ان کا اخبار خریدتے ہیں اس لئے ہم ان پر ایڈ دیتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے تو فیس بک ایڈز کو کیوں یوز کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آلموس دنیا بھر کے دو سو میلین بزنیسز جو ہے فیس بک پر ایڈ کرتے ہیں اب سونچیں گے دو سو میلین بزنیسز اور پبلک فیس بک پر کتنی ہیں بلے تو جو ہے بلینز میں پبلک ہے جیسا کہ ہم لوگ فیس بک کے بارے میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے افتر دیکھے تھے تو جب بلینز آف پیپل آر اویلیبول آن فیس بک اور ملینز آف بزنیسز آر ایڈورٹائزنگ آن فیس بک then it is the best way to ایڈورٹائز آن فیس بک فیس بک پر ایڈورٹائز کرنا کیوں کیوں ایڈورٹائز ہے کیونکہ ملینز آف لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ کے علاقے کے لوگ بھی وہاں پر ہوتے ہیں اور جب آپ فیس بک پر لاغ ان فارم آپ کی ڈیٹیلز دالتے ہیں تو آپ آپ کا ایڈیا ڈالتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن ڈالتے ہیں پھر جب آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ کے انٹریسٹ فیس بک کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز نا پسند ہے تو آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ جاننے والا فیس بک رہتا ہے آپ کو کونسی پوسٹ پسند ہے جس کو لائک کرتے ہیں کونسی پوسٹ آپ تھوڑی زیادہ دل تک پڑھتے ہیں تو کس قسم کے ویڈیو سے آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ کہاں گھوم رہے ہیں لوگ حد تو یہ کرتے ہیں کہ جہاں کھانے کو بیٹھے ہیں وہاں کا بھی ڈالتے ہیں نے ایڈنگ مندی ایڈ ڈالتا تھا تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کھانا کھانا کھاتا ہے تمام چیزیں فیس بک کو معلوم ہوتی ہیں اور اسی کی وجہ سے فیس بک ایڈ ڈ سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتے ہیں آپ کا نیوز پیپر ایڈ ڈ بے کار آپ کا جو ہے ہورڈنگ بے کار آپ کا جو ہے ٹی وی ایڈ بے کار کیوں وہ ہرے کو بتاتا ہے فیس بک ایڈ کیا کرتا ہے آپ اور میں بازو بازو بیٹھے ہیں آپ کو الگ ایڈ بتائے گا مجھے الگ ایڈ بتائے گا تو آج ہم فیس بک ایڈ کے پور کو جائیں سر فیس بک ایڈ اور گوگل ایڈ میں فرق کیا ہے ایک کوششن آ سکتا ہے تو موٹی بات یہ ہے کہ فیس بک ایڈ آؤٹ بانڈ ایڈ ہوتے ہیں اور گوگل ایڈ ان بانڈ ہوتے ہیں اب یہ آؤٹ بانڈ اور ان بانڈ کیا ہے دیکھو سمجھو آپ گوگل پر آئے اور آپ چاہ رہے گے کہ ڈیٹل مارکیٹنگ کورس حاصل کریں ٹھیک ہے اور آپ انٹریسٹڈ ہے تو اس لئے آپ آن لین ڈیٹل مارکیٹنگ کورس آپ یہاں پر سرچ کر دیں تو یہاں پر میری انٹینشن کیا ہے کہ میں کوئی ڈیٹل مارکیٹنگ کورس اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے اور کوئی اچھا کورس ہے تو میں اس کو خرید لوں گا تو میں یہاں پر سمپلی لن کے کورس کو کلک کر دیا اب دیکھو یہاں پر جی اب جب میں گوگل پر یہ سرچ کروں گا سرچ کرنے کے بعد جو ہے ڈیٹل مارکیٹنگ کورس اب میں سپس اس ایڈ کو کلک کر دیا سمپلی لن کے جب میں اس کے ایڈ کو کلک کر دیا تو میں یہاں پر کیا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈیٹل مارکیٹنگ کورس کو حاصل کروں میں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈیٹل مارکیٹنگ کورس کو سیکھوں تو یہ جو ٹرافک ہوتی ہے اس ٹرافک کو بولتے ہیں انباؤنڈ ٹرافک that the people are interested in that search term facebook ads جو میں ڈھونا ہوں google ads تو i am interested in that topic تو ایسی ٹرافک کو کہتے ہیں انباؤنڈ ٹرافک facebook پر جب آپ رہیں گے facebook پر آپ کو جو وہ ایڈ شو کرے گا وہ ایڈ جو ہے انباؤنڈ ٹرافک نہیں ہوگا بلکہ آؤٹ باؤنڈ ٹرافک ہوگا یعنی i may or may not be interested in taking ڈیٹیل مارکیٹنگ کورس میں کو ڈیٹیل مارکیٹنگ میں تو ڈیٹیل مارکیٹنگ میں تو انٹرسٹ ہے لیکن میں ڈیٹیل مارکیٹنگ کورس لوں گا یا نہ ہی لوں گا یہ میرا اتنا انٹرسٹ نہیں مالا کیونکہ میں سرچ نہیں کر رہا ہوں facebook پر آتا ہوں میں اپنا ٹائم کو پاس کرنے کے لیے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جو ٹرافک ہوتی ہے آپ کی آؤٹ باؤنڈ ہوتی ہے they are not searching for that term بس وہ اپنا ٹائم پاس کر رہا تھے ہاں ہماری انٹرسٹ میں یہ چیز ہے اس لیے فیس بک نے ہم کو ایڈ بتا دیا اب چائے میں اس کو کلک بھی کر سکتا ہوں نہیں بھی کلک کر سکتا ہوں کلک کروں گا تو آؤٹ باؤنڈ ٹرافک میں یہ شمار ہوگا بات سمجھ میں ہے انباؤنڈ آؤٹ باؤنڈ سمجھ میں آ گیا ہوں انباؤنڈ باؤنڈ انباؤنڈ باؤنڈ باؤنڈ ہم کو ٹیم کو ڈھونڈ کر گئے ایڈ دکھا کلک کر دیئے اور آؤٹ باؤنڈ 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 ہم کو کھینچا گیا جیسا اخباروں میں ایڈ دکھا کر کھینچا جاتا ہے تو اب اب ہم آ جاتے ہیں فیس بک ایڈز کے پریکٹیکل میں اور اس میں کیا کیا چیز ہیں ہم دیکھتے ہیں تو میں اپنے فیس بک ایک پیج پر ہوں یہاں پر آپ پروفائل سے بھی آ سکتے ہیں پروفائل پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو جائے وہ نائن ڈاؤٹس رکھیں گے ان ڈاؤٹس سے جو ہے آپ کلک کر کر آ جانا آپ پیج پر جب آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر لیفٹ سیٹ پر ایڈز مینیجر دیکھے گا آپ اس کو کلک کریں اب دیکھو دیکھو فیس بک ایڈز میں ہم یہاں ایڈز مینیجر پر آ گئے تو یہ ایڈز مینیجر ہے یہ ایڈز مینیجر ہے یہ آوڈینسز ہے ایڈز مینیجر پر آنے کے بعد ہم ایڈز کے لیے یا کریٹ دبائیں گے دیکھو فیس بک ایڈز کی ہائیریکی ہوتی ہے پہلے کیمپین آتا ہے پھر ایڈز سٹ آتا ہے پھر ایڈز آتا ہے کونسا بھی آپ فیس بک ایڈز کیریٹ کریں گے تو سب سے پہلے کیمپین آئے گا دیکھو کیریٹ نیو کیمپین دیگرا پھر اس کے بعد ایڈز سٹ آئے گا پھر ایڈز سٹ کے اندر ایڈ آئے گا ایک کیمپین میں آپ ملٹیپل ایڈز سٹ بنا سکتے ہیں اور ایک ایڈز سٹ میں ملٹیپل ایڈ بڑنگ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیمپین میں کیا باتیں ہوتی ہیں ایڈ سٹ میں کیا باتیں ہوتی ہیں اور ایڈ میں کیا باتیں ہوتی ہیں تو میں الگ سے ان کو ایکسپلین کرنے کے بجائے میں سیدھا پریکٹیکلی آپ کو لے کے چلوں گا دیکھو کیمپین جو ہوتا ہے اس میں آپ کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہ آپ کس قسم کا ایڈ رن کرنا چاہے ہیں پہلا والا ہے ایڈز کا کہ آپ لوگوں میں اپنے برینڈ کے اویرنیس کو لانا چاہے ہیں تو اویرنیس میں کونسا کونسا ہوتا ہے ریچ کا ہوتا ہے برینڈ اویرنیس ہوتا ہے ویڈیو ویوز ہوتا ہے اسٹور لوکیشن اویرنیس ہوتا ہے یہ چار خسم کے ایڈ ہوتے ہیں ریچ یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں اور یہ تمام چیزوں میں اویرنیس میں کیا ہوتا ہے آپ کی برینڈ کو لوگوں کے ذہن میں لانا رہتا جسا بینرز وقت بھر کے لگاتے تھے نا ہر جگہ تو بینرز جو ہے اس سے پہلے بھی مثال دیا تھا ریڈ روز مارٹ کا جو ہے کہ جب اوبننگ ہوئی تھی تو شاید جو لگ جانتے جانتے ہوں گے کہ ہر جگہ وہ بینر لگا جیا تھا سویل کچھ کہنا ہے ایک برینڈ کی اویرنیس بھی ہوتی ہے اویرنیس کے ایسے ٹھیک ہے تو اس میں یہ چار خصم کے ایڈ ہوتے ہیں دوسرا ہے ٹرافک آپ آپ کی ویب سائٹ یا موبائل ایپ ہے تو اس پر ٹرافک لانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کتنے خصم کے ایڈ ہوتے ہیں لنک کلکس ہوتے ہیں آپ آپ کی ویب سائٹ کی لنک دے جی اس کو کلک کرنے کا ہوتا ہے لینڈنگ پیج ویوز ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے ایک لینڈنگ پیج دے جی اس کا ویو کا ہے میسیجن پر میسیج کرنا لگا رہے ہیں آپ یا وارٹسپ پہ میسیج کرنا لگا رہے ہیں یا کالز کرنوانے لگا رہے ہیں یہ چار خسم کے ایڈ ہوگے سوری اس کے بات اینگیجمنٹ ہے اینگیجمنٹ میں بلدو لوگ جو ہے لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا یہ تمام چیزیں کیا آتی اینگیجمنٹ میں آتی تو گیٹ مور میسیجز ویڈیو ویوز پوسٹ اینگیجمنٹ پیج لائک اور ایونٹ تو اس میں کیا ہو جاتا میسیجر انسٹرگرام اور اینڈ وارٹسپ پبلک کو جو ہے اس میں آپ سے بات کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے ویڈیو ویوز لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو دکھائی جاتے ہیں پوسٹ اینگیجمنٹ لوگوں کو جو ہے پوسٹ کو لائک کرنے کمنٹ کرنے پر کرا جاتا ہے اور کنورجن کہ لوگوں کو جو ہے کنورٹ کرنے کے لیے یہ آئیڈ ہوتا ہے اس کے باتے لیڈز لیڈز بولے تو جو ہے وہی آپ کو معلوم لیڈ جنریشن میں پورا پڑے تھے کہ آپ کو لیڈ جنریٹ کرنے کے لیے فارم ہوتا ہے ایک انسٹرینٹ فارم ہوتا ہے جو فیس بک کی طرف سے بنایا جاتا ہے وہ فارم میسنجر ہوتا ہے فیس بک کے میسنجر پر جو ہے ڈیٹیلز آیا تھی ہے یا کنورجن ہوتا ہے سیم جیسا اوپر یا آپ لیڈ جنریٹ کر دیں کال کے ذریعے اس کے بعد ایپ پروموشن ہوتا ہے آپ کا ایپ ہے تو اس کے پروموشن کرنے کے لیے انسٹرول کرنے کے لیے ایونٹس کے لیے آئیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے سیلز سیلز میں بھی ایک آپ کا کنورجن آ گیا کیٹیلک سیلز آ گیا اور میسنجر اور واتسپ کے ذریعے سیل کرنے کا آ گیا تو کیمپن کی یہ ایک دو تین چھ باتیں سمجھ میں آ گئے ایک آویڈنیس رہتا ہوں ایک ٹرافک رہتا ہے کہ انگیجمنٹ لیڈز ایپ پروموشن اور سیلز برابر تو کیمپن ایک آئیڈ رہتا ہے وہ آپ کا آپ کا اپڈیوڈیفن کرتا ہے تو میں ایک آئیڈ کرنے والا ہوں تو میں اس میں کامپن لے لیتا ہوں ایمگیجمنٹ میرے کو کال سانے چاہیے میں بزنس کا آئیڈ کرنے والا ہوں اس پارک ایڈیوکیشنل اکایڈیمی کا ہی تو میں کیا رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیئے ہوئے نمبر پر کانٹیک کریں تو میں ایمگیجمنٹ میں جا رہا ہوں کنٹینیو کرتے ہیں تو کامپن کے اندر کیا ہوتا ہے ایڈ سٹ ہوتا ہے چلو بھے تو دیکھو بھن آپ کی کامپن کے اندر ہے تو میں انجینیرن کے کلاسز کا ایڈ رن کرنا چاہ رہا ہوں تو میں وہ ہی حساب سے نام دے دیا کامپن کیا ہے آپ نام دے لیں گے بائنگ ٹائپ اوپشن ہوتا ہے اسی کو اس پر رکھنا یہ بھی اس کو بھی چھڑ خانی نے کریں تو یہ کیمپن میں ہمانکو یہ پہلی چیز تھی پھر آپ نیکس دبائیں گے تو آپ آ جاتے ہیں ایڈ سٹ میں تو ایڈ سٹ کا بھی نام رکھ لی گیا ٹھیک ہے میں کیا چاہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے کال کریں تو یہ کنورجن کا لے رہا ہے اس میں کال کا اوپشن نہیں آ رہا تو کیا کریں گے کیمپن میں جائیے واپس تو مجھے تو کال ہونا ہے نا میں ہی جو ایڈ رن کرنا چاہ رہا ہوں کال کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا ہوں اور میں اپنا کیمپن پھر سے شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو ٹرافک میں لے لیتا ہوں کیونکہ وہ اس میں پھرے ڈیٹلز پھرے نہیں کرے تھے خلطی سے پبلیش ڈب کیا تھا تو پبلیش آپ کا نہیں ہوگا تو انجینیئرنگ 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 سیم ون ٹھیک ہے کلاسس وہ پرانا ایرر دے رہا ہے نیکس ڈب آ دیجئے کلس لے لیں گے کیا بلتے کلس بیٹر رہیں گا ورڈپریس واتس اپ بیٹر رہیں گا کیا بلتے آپ لوگ واتس اپ بلو کیونکہ اینی ٹائم تو میسیج کر دے سکتا رات کے با ایک بجے دیکھا کال کرنے تو سونچے گا واتس اپ کردیں چلو تو 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 ٹھیک ہے نام بھی واتس اپ دے رہا ہے اس پر سیلیکٹ پیج تو میں کس پر رن کرنا چاہ رہا ہوں سپارک ایجوکیشنل اکیڈمی پر رن کرنا چاہ رہا ہوں ڈیلی کا بجٹ میں میں ٹو ہنڈڈ لگا جنگے ٹھیک ہے ایٹی سے شروع ہوتا دیکھو آپ کا اگر میں ٹو ہنڈڈ لگا دیتا ہوں کو رب ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں ڈی بڈا ٹو ہونڈ ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ایڈ لکیشنل بلک بلک آپ ادھر آ سکتے ہیں اور ایڈرس کے ذریعہ ڈالنا ہے تو بھی دال سکتے آپ لے لیں گے ایدی بدا تو میں یہاں پر آ کر پن کو دیکھ لوں گا تو میرے خیل سے یہ اچھ ہے جس ویٹ پن کوٹ مل گیا 50064 تو میں ایڈریس کے بجائے پوشٹل کوٹ لے لوں گا یونیٹیڈ سٹیٹس کی بجائے کونسا ہے مولک اپنا انڈیا لے لوں گا اور میں یہ پن کوٹ لے لیا ٹھیک ہے اب یہ پن کوٹ کی پبلک کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اب بولو انجینئرنگ کے بچے کیا ہمار کے ہوتے نورمال لی فرسٹ یئر سیسٹن یئر ٹینٹ میں ہو گے دو سال وہ ہو گے تو ایٹین لے لیں گے اور ان کے پیرنٹس بھی دیکھے تو ایڈو فائدہ ہوتا نا فورٹی فائی کو لگا لیں گے ٹھیک ہے نا آپ آپ کے حساب سے آل جنڈرز سب کو بتانا ہے اب یہاں پر ڈیمو گرافک دیکھو بھائی یہ بڑ سے دیکھو فیس بک ایڈز کا سب سے بڑا پاور یہ ہی ہے آپ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں براوز ڈیمو گرافک دیکھ لو ایڈوکیشن میں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ ایڈوکیشن لیول ہائی سکول گرافک دیکھو بھائی جنڈرز سکول دیکھو بھائی جنڈرز سکول گرافک دیکھو اب یہ پورے جنڈے ہو سکتے جو اس میں انٹریسٹڈ ایلیکٹرانیک انجینیرنگ میکنیکل انجینیرنگ یہ تو بچے ہوں گے یا بچوں کے پیرنٹس ہوں گے دیکھو یہاں پر آرڈینس کتی براؤڈ ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پر بتاتے جائے گا ٹھیک ہے اور میں یہاں اسٹوڈینٹ بھی لے لیتا ہوں شاید کچھ اسٹوڈینٹ کا مل جائے اسٹوڈینٹ بھی آ جائے 1,97,800 ایٹھ ہنڈ ایٹھ ہنڈ پبلیک اپنی ٹھیک ہے تو دیکھو ایڈ سیڈ میں کیا آگیا کیاپنین میں تھا اوبجیکٹیو ایڈ سیڈ میں وہ اوبجیکٹیو میں آپ کو ایڈ کس کو بتایا وہ آ گیا پھر یہاں پر جو ہے وہ پیج آ گیا پھر اس کے پاس دیلی کا بجیٹ آ گیا اور آرڈینس آ گیا یہ ایمپورٹنٹ کام ایڈ سیڈ میں آ گیا اپٹیمائزیشن فار ایڈ ڈیلیوری کس پہ اپٹیمائز کرنا ہے یعنی فیس بوک آپ کو ایڈ کا انسائٹ جو دے گا کس پر دے گا لنک کلک پر دے گا یا ایمپریشن پر دے گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے واتس اپ پر میسیج آئے تو میں اس کو رکھوں گا لنک کلک پر بتائے گا ڈیٹا سپ کا لیکن پہلے آپ کو جو فرسٹ ایمپریشن دینا ہے وہ کیا دینا ہے بلے تو ایک لنک کلک کرنے پر کتنے پیسے خرچا ہوئے دیکھو میں دن کے دو سور پر لگا رہا ہوں تو فیس بک بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ ایڈ جو ہے تین ہزار سے لیکن نو ہزار تک کی پبلک کو دیکھے گا اور لوگوں کا کلک کرنے کا جو ریشیو ہوگا فورٹی ایڈ سے ون تھٹی نائن یعنی آپ کا ایڈ جو دیکھے گا وہ دقریباً چار پانچ ہزار تین ہزار سے نو ہزار تک کے لوگوں کو دیکھے گا اور ایسٹیمیشن یہ ہے کہ پچاس سے دیڑھ سو لوگ کلک کریں گے فورٹی ایڈ ٹو ون تھٹی نائن اٹھے لوگ کلک کرنے کے چانسز ہیں اب اس کے بعد دبا تو اب نیکس یہاں پر کاؤس پر ریزلٹ گول ہے اس کو بھی لوگ سیٹ کرتے ہیں لیکن اچھی پریکٹس یہ ہے کہ اس کو فیلحال خالی چھوڑ دیا جائے اب نیکس دبائیں گے نیکس دبائیں گے تو ہم آئیں گے ایڈ میں کیمپین ہو گیا کیمپین کے بعد ایڈ سیٹ ہو گیا اب یہاں پر ہم ایڈ میں ہیں ایڈ میں بولے تو جو ہے نام دینا اس کو بھی انجینئیری ایڈ ٹھیک ہے یہاں فیس بک کا پیج سیلیک کرنا رہتا ہے یہاں پر انسٹرکرام اکانٹ سیٹ کرنا رہتا ہوں یہاں پر ایڈ سیٹ اپ رہتا ہے کریٹ ایڈ ہے مینویل اپلوڈ ہے کیٹالک بھی کر سکتے ہیں سنگل ایمیج ہے کروسل ہے میں فیلحال سنگل ایمیج لے رہا ہوں کروسل بولے تو ہوں سلائیڈنگ کی ایمیج رہتی ہیں ایک سے دو تین اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ویسا بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو میڈیا اپلوڈ کرنا ہے تو آپ اس سے پہلے جو آپ کے اکانٹس میں اپلوڈ کیے ہیں وہ بھو لے لے گا ٹھیک ہے انسٹرکرام کے ایمیج سونا ہے تو لے لے گا پیج کے ایمیجیشن آپ کا جو پیج ہے جس پہ آپ ایڈ رن کر رہے ہیں اس کے ایمیجیس ہونا ہے تو لے لے گا پہلے فیس بک میں سٹاک ایمیجیس بھی تھے بس فری کے اب فیلحال وہ نہیں ہے تو میں کیا چاہ رہا ہوں کہ میرے اس پوشٹ کو وہ ایڈ کے طور پر لے یہ پوشٹ جو ہے وہ ایڈ کے طور پر لے تو دیکھو نیوز فیڈ جو ہوتی اس میں یہ ایسا دکھے گا پورے ڈیٹلز آگے برابر اور اسٹوریز اور ریلز پہ ایسا دکھے گا تو یہ تھوڑا بیٹر ہے نا 916 سائنی ہے یہ تھوڑا بیٹر ہے تو یہ دکھا دیں گے یا ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں میں کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں ٹھیک ہے جہاں پر میں نے اپنی یہ ایمیج بنائی تھی اور میں کیا کرتا ہوں ریسائز کر لیتا ہوں ریسائز کیا ہون ہے اسٹوری اسٹوری میں جگھنے کوئی پرابلم ہو رہی نا تو یہ انسٹرگرام اسٹوری کاپی اینڈ ریسائز نئے ٹائب میں وہ اوپن ہو جائے گا یہ کاپی اینڈ ریسائز کا آپشن آپ کو جو ہے پیڈ ورزن میں ہے کینوہ کے اور فری ورزن میں نہیں ہے تو یہ آ گیا ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے آپ تھوڑا سیٹ اپ کر لے سکتے ہیں کیسا کریں گا بھولو اس کو ادھر لے کے چلے لیں گے اور ان میں ہوں کو جائے تھوڑا اوپر لے دیں گے ٹھیک ہے یہ انہوں کو تھوڑا اوپر لے لیں گے یہ مہترم کو بھیا ہے یہ حضرت کو نیچے لے لیں گے کیا بھولتے آپ کو تیلیل ٹھیک ہے تیلیل ٹھیک ہے لے موسیقی یہ کانٹیکٹ کو جو ہے جو ہم نے اس میں جگہ کم ہونی کے ویسے رکھا تھا اس کو جو ہے سیلیکٹ کر کے یہاں لادیں گے اور انڈرون ناؤ کو اس کے اوپر کر دیں گے اور ورگ سیڈ کو بھی دیں گے چلو میرے ایساب سے تو یہ کلکس ہوتے ہیں یہ ایمیج اور آپ کے ایڈ کے ہیڈ لائنز کے اوپر ہوتے ہیں اگر آپ کے ہیڈ لائن اور فوٹو اچھی نہیں رہیں گے تو یہ کلکس آپ کو بہت کامائیں گے سمجھے تو اگر آپ نے یہاں پر ایڈز مینجر میں جو ہے یہ ہی رن کریں جنا تو یہ فوٹو اٹھی اچھی نہیں رگھتے ریپلیس کر دیں گے ریپلیس کرنے کے لئے کیا کریں گے اب بھی جو بنائیں ہم لوگ یہ والی اس کو اپلوٹ کر دیں گے آپ بار بار کرتے رہیں گے ایڈز رن کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس اس کے حساب سے آپ کی ایمیجس رہیں گے دیکھو برابر ہو گئیں آپ یہاں پر بھی جو ہے سرچ ریزلٹس اور انسٹینڈ میں جو ہے کونسی لیا یہ نہیں معلوم اس کو لگا کر دیں گے یہ ہوتی ہے برابر نہیں دکھ رہی کیونکہ ایمیج کے اوپر ہی آپ کا یہ پھر بھی بیٹر ہے کراپ کا چلو نیکس دیکھو یہاں پر ایک چیز جو ہے نا یہ تو ہو گئے اس کے بارد نیکس دیکھو یہاں پر کیا ہوتا مالوم کہ فیس بک جو ہے آپ کے میڈیا کو آپٹیمائز کر دیتا یعنی تھوڑا بلر ہے تھوڑا ڈارک ہے اچھا نہیں ہے تو وہ کر دے گا وہ آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی ایمیج کو تھوڑی اچھی دیکھے ایسا کر دے گا جیسا آئیسی ہے تو آئیسی کر دے گا آئیسی ہے تو آئیسی کر دے گا آئیسی ہے تو آئیسی کر دے گا ڈن چلیے اب سب سے ایمپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ ہیڈنگ پرائیمری ٹیکسٹ کیا ہوئیں گا دیو کہاں آگیا دیکھو یہاں پر آگیا ہے پرائیمری ٹیکسٹ یہاں پر آگیا ہے ٹھیک ہے اور ہیڈ لینگ کیا ہوگا چیٹ بھی تس بلکے ہیں نہیں وہ نہیں رکھنا چاروں میں میں کیا رکھنا چا رہا ہوں ہیڈ لینگ انجینئرین پریپریشن کی سپلنگ صحیح ہے غلط ہے برابر ہے اب ڈسکرپشن کیا دیں گے سونجو انجینئرینگ فرس سم کے اگزام کی پریپریشن ہے پریپیشن پریپریشن پریپر ہے پریپر ہے پریپری skate ٹھیک ہے یہ لکھ دیئے اپن تو یہاں پر ڈسکریپشن آ جائے گا آپ کی پوسٹ کے ساتھ سینڈ وارٹسپ میسیج ٹھیک ہے نا وارٹسپ پر لانا چاہ رہے جیساں اپنا ہے تو ٹریکنگ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ایڈ کا پورا مقصد کیا ہے کہ وارٹسپ پر میسیج آنا ہے اور میسیج بھی وارٹسپ پر کیا آئیں گے وہ جو آپ کا پیج پر نمبر ہوگا اس پر میسیج آئیں گے ٹھیک ہے اب میں دبا دیتا ہوں پبلش اور کچھ نہیں ہے تو پہلے کیا تھا ہمارا کیا ٹریکن تھا کیا ٹریکن میں ابجیکٹیف تھا اس کے بعد ایڈ سیٹ تھا ایڈ سیٹ میں کیا تھی آپ کی آرڈیونس ہی آرڈیونس آپ بنائے تھے اور جو آپ جو اپجیکٹیف میں ہے تو اس کے گول کو اور نیرو کرے تھے اس کے بعد کیا تھا ہمارا ایڈ تھا ایڈ میں بولے تو آپ کیا کریں گے ایڈ میں آپ ایڈ کہاں پوشٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ تمام چیزیں آپ ایڈ میں بتائیں گے برابر تو اب دبا دیتے ہیں پبلش پبلشنگ ون آف تری کچھ ایرر اگر ہم سے غلطی سے ہو گیا تو یہاں پر ہماں کو فیس بکو ایرر بتا دے گا کہ یہاں پر آپ کا ایرر ہو گیا یہ دیکھیں مبارک آپ کا ایڈ پبلش ہو گیا اب پبلش دبا دیکھیں آپ کا ایڈ پبلش نہیں ہوگا بلکہ فیس بک اس کو ریویو کرے گا ریویو کرنے کے بعد آپ کے ایڈ کو پبلش کرے گا اب میں یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں دیکھو آپ کیمپینز پہ کلک کرو کیمپینز پہ کلک کیے تو جا ہے ہمارے انجینیئرنگ سیم ون فرس سیم کا تو نہیں تھا ہمارا اس کو کلوز کر دو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ایڈ سیٹ میں چلے جائیں گے ایڈ سیٹ میں کیا تھا انجینیئرنگ سیم ون واتس اپبل کے ہم نام رکھے تھے آپ اس کو بھی ایڈیٹ کرنا چاہے تو ایڈیٹ کر سکتے اس کا چاٹ دیکھنا چاہے تو چاٹ دیکھ سکتے اس کے بعد ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے ہمارے ایڈ کے بارے میں آ رہا ہے کہ پروسیسیں تو ڈیلی کا دو سو بجٹ ہے اور یہ تمام ایٹریبیوٹس اس کے ہیں تو یہ آپ کو نارمل ہی جو ہے لیس زین ٹنٹی فور آگرز میں چھ سات گھنٹے میں اپروف ہو جاتا ہے پھر بھی ایک ایسٹیمیٹ ویلی ہو رہی ہے کہ چو بیس گھنٹے میں آپ کا ایڈ اپروف ہو جائے گا تو یہاں تک آپ لوگو سمجھ میں آگا کچھ پوچھنا ہو تو ہاتھ اٹھا لیں انمیوٹ کر کر پوچھ لیں ہاتھ اٹھانے کا جائے آپ ایڈ کو یہاں سے پریویو کر ستے چلی دیکھو تو یہ کلک کر کر پریویو کرے تو جائے آپ کو یہاں پر بتائے گا کہ آپ کا ایڈ کیسا دکھے گا ٹھیک ہے وہاں پڑا ہے ٹھیک ہے اب کو چلی دیکھے گا وہاں پہ کیسے جائے کا چلی دیکھے گا جائیں گے اور 95% پبلک جو ہے یہ فیس بک جو استعمال کر دیئے فون کے اپ میں استعمال کر دیئے تو دیریکٹ وہ فون کے اپ میں آپ کو بتا دے گا موبائل فیڈ میں کچھ ایسا نظر آئے گا تو خیر موبائل کا سسٹم پر وہ آپ کو نہیں بتائے گا ہر جگہ کیونکہ یہ ویڈیو ایڈ نہیں ہے تو دوسرے بات جگہ نہیں دکھ رہا بلے تو وہ ویڈیو کی جگہ ہے ٹھیک ہے نا تو اتنا سمجھ میں آگے کہ آپ کیا کریں گے کہ ایک واتس اپ کنورجن کا کم سے کم ایٹی ایٹ یا ہنڈرڈیٹ لگا لو ہنڈرڈ روپیز کا آپ کی نیچ میں ایڈورٹائز کریں گے اور جو اسٹیپ میں آج بتایا ہوں ان اسٹیپ میں آپ پورا ایڈ کریں گے ایڈرن کرنے کے بعد اگلی کلاس میں ہم فیس بک پکسل کائسا انسٹال کرتے اور کسٹم کنورجن ایڈز کائسا رن کرتے وہ تمام چیزیں اگلی کلاس میں دیکھیں گے وہ دیکھو فیس بک ایڈز کی وہ جان ہے یہ تو بلکل بیسک ایڈز آج ہم دیکھے کیونکہ ہمارا جو ہے پہلی کلاس تھی تو نیکس کلاس میں سنڈے کو بھی لے سکتا ہوں تو سنڈے کو بھی تھوڑا اپنا ٹائم آپ رکھ لیں